ڈلی کے اتحاس میں مغلوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا لیکن ایک ایسی توایف بھی تھی جس کے کارن کو ہی نور بھارت سے دور ہو گیا اس توایف کا نام تھا نور بائی جیسا نام ویسی شکل نور اپنی بیپناہ خوبصورتی اور اداوں کے کارن رئیس اور طاقتور لوگوں کے بیچ خاص پہنچ رکھتی تھی یہی وجہ تھی کہ سال در سال اس کا ردبہ بڑھتا گیا پرانی ڈلی کی حویلی میں رہنے والی نور کے چرچے مغل بادشاہ نصیر الدین محمد شاہ تک پہنچے ڈوٹ شراب اور شباب میں ڈوبا رہنے والا بادشاہ بھی نور بائی کا قدردان ہو گیا دھیرے دھیرے نور بائی کی پہنچ سیدھے بادشاہ تک ہونے لگی یہ وہ دور تھا جب مغلوں کی طاقت ردبہ اور خزانہ تیزی سے گھٹ رہا تھا نادر شاہ اس کا پورا فائدہ اٹھانے کو تیار تھا ڈلی میں جب نور بائی کی چرچہ شروع ہوتی تھی تو آسانی سے نہیں تھمدی تھی لوگ اس کی خوبصورتی کے کائل تھے مغل بادشاہ کس قدر اس کا دیوانہ تھا یہ اس بات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ نور بائی کی حویلی کے باہر مغلوں کے ہاتھی کھڑے رہتے تھے بادشاہ کی طرف سے بیش قیمتی توفے ملتے تھے جب وہ ہاتھی پر بیٹھ کر دلی کی سڑکوں پر نکلتی تھی تو دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ جایا کرتی تھی سمجھ کے ساتھ نور اور مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کے بیچ قریبی بڑھتی جا رہی تھی اس بیچ نور کو پتا چلا کی بادشاہ اپنی پگڑی میں ہیرا رکھتے ہیں یہ سنتے ہی نور کے من میں لالج پنپ نے لگا اور اس کی نیت بدل گئی ڈاٹ ایک ساتھ تین نور میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے مغل سلطنت کے تیروے بادشاہ رنگیلا سے سنگھ حسن چھین لیا لیکن چھپن دن بعد ایران واپسی لوٹنے کا فیصلہ لیا اس دوران نادر نے بادشاہ کے خزانے کو لوٹا ہر وہ چیز اپنے پاس رکھ لی جو اسے پسند آئی اور انت میں ایران نکلتے وقت ہندوستان کی کمان واپس محمد شاہ کو سونپنے کی بات کہی دربار میں مجمہ لگ گیا اور یہاں پر کچھ ایسا ہوا جو صرف کچھ ہی لوگ سمجھ پائے نادر شاہ نے کمان واپس دینے اور شانتی سمجھوتے کے نام پر بادشاہ کو بلائیا نادر نے چالا کی دکھائی اور ریواج کا حوالہ دیتے ہوئے پگڑی بدلنے کی بات کہی بادشاہ کے پاس نادر کو نہ کہنے کا کوئی وکلپ نہیں تھا کیونکہ اسے بڑی آسانی سے کھوئی ہوئی ستہ واپس مل رہی تھی اس لیے اس نے پگڑی بدلنے کی بات پر منبند رکھا اس دھوکے کی پٹکتہ لکھی تھی نور بائی نے کئی اتحاسکاروں کا ماننا ہے کہ نور بادشاہ کو پسند نہیں کرتی تھی اس لیے اس نے ہیرے کو طاقتور نادر کو دلا کر اس کی نظر میں اس کا قریبی بننے کی کوشش کی نور بائی نے ہی نادر کو بتایا کہ دنیا کا سب سے نایاب ہیرہ بادشاہ کی پگڑی میں ہے اس طرح مغل بادشاہ کے ہاتھ سے کوہی نور چلا گیا جو اس کے لیے کسی بیشکیمتی خزانے سے کم نہیں تھا